بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصر و سینشاہ صاحب نے بڑا مو توڑا سا جواب دیا تھا وہ پاہن باز نہیں آ رہے وہ اب انہوں نے ایک نئی دورفتنی چھوڑ دیا ہے اور دورفتنی یہ ہے کہ جناب جو ناصر و سینشاہ اور شرجیل میمن ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں گے پنجاب کے اندر انٹری روکن لئی در کے دیگا اللہ پاہن باز پوچھنے کی بات یہ ہے میں اسے آپ سے ارز کروں کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ناصر و سینشاہ صاحب جب یہاں پر لاہور میں تھے اور وہ یہاں پر آئے کیونکہ ان کی ایک تو ظاہر ہے پولٹیکل پارٹی پورے پاکستان چھپا میں تھوڑی یہ پہنے بہت ہی ہے پارٹی دے ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نانگا ویڑا پائن لاردہ ان کی جو مامو ہیں اصلا گرداس پوری صاحب وہ صاحب یہاں پہ رہتے ہیں ان کے مامو کی میسس کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اس کے لئے آئے وہاں پر میں نے خود دیکھا ان کو وہاں پر آئے وہاں پر بیٹھے روزانہ کی بنیاد پر ہو جاتے رہے ویسے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے لوگوں سے بھی ملتے رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ تھے نہیں ملے ہو لیکن یہ ان کا حق ہے وہ جس سے مرضی ملیں لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اپنے پوائن تار کو جی ساں پہ نہیں جان دے ٹھیک ہے دوجہ اور دوسری کلنا کر رہے ہو کہ وہ کوئی ہیں جی راشدہ بیگم اور فرد فاروق صاحبہ انہوں نے کہتے ہیں جی الزام لگایا ہے کہ جی ہمیں شرجیل مہمن اور کیا کہتے ہیں ناصر سے انشاء کی جانے سے پیسو کی افر ہوئی اچھا مجھے میں آپ سے ارسکروں کہ میں نہیں جانتا پیسو کی افر ہوئی لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چونکہ یہاں پر پنجاب کی اندر وزیر اللہ بننا ہے نون لکے بندے نے خود آصف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب جو ہیں حمزہ شباز شریف وہ ہمارے وزارت اللہ کی امیدوار ہوں گے پیسے پائیں پیپس پارٹی کیوں خرچ کریں اس کا مجھے کوئی ایک جواب کوئی لوجیکل بندہ بتا دے کہ جناب اے پیسے ایسو خرچ کرنے یا تو بننا ہو حسن مرسن یا بننا ہو وہ کیا کہتے ہیں گلانی صاحب کے بیٹے نے اور پھر ویسے بھی جس نے پیسے خرچ کرنے ہے کہ بال تو انہیں اپنا پڑھنا نا یعنی اگر حسن مرسن نہیں بننا ہے فرض کریں اور یہاں پر خید و فروغ سے ہی بنا جانا ہے تو پھر حسن مرسن پیسے خرچ کرے گا ادلی ناصر سے انچاہ آگے سندھوں کالی پیسے خرچ کرے گا کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی جو یہ کر رہے ہیں مگر ان کی اس بات کے انتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ سندھ کے اندر بڑی ایک غلط میسج جا رہا ہے سندھ کے پی کے اور بلوچستان میں بڑا غلط میسج جا رہا ہے پنجاب کی جانے سے ویسے ہی وہ تخت لور سے بڑا تنگ ہے اور تخت لور کی جو رویہ ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہائی فری کینسی ریبوو کرنی شروع میں اس صرف جانا نہیں چاہتا لیکن رابدہ نا آجے چوئی صاحب خدا آدھا واسطہ انتے جیل موت اسی تھی ہر جانا ہے فرنکلی اگلی پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ آپ جیتے گے کیونکہ ویسے تو یہ جو عزاز صحیح صاحب نے کہا تھا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ موجز نہیں ہوئے گا کہ عمران احمد خان نایج صاحب دوزر تیس کے عام انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لے رہے ہوں گے یہ ایک موجز کی بات ہوگی جب عمران ہاں حصہ نہیں لے رہے ہوں گے تو اپنا چوئی صاحب تانوک نے ووٹ مانا یا کسی بھی پی ٹی کے کینڈیٹ کو کسی نے کیوں ووٹ ڈالنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی کا جتنا ووٹ ہے نا وہ صرف عمران ہاں نمون ہوئے پامے تھوڑا پامے بوتا ہے یہ ایک بلکل حقیقت پر مبنی بات ہے اسی طرح یہ جو ہے اپنا مسلمی نواز اس کا جتنا ووٹ بینکہ سارا سارا نواز شریف نمون ہوئے لیکن یہاں پر یہ فرق ہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کو ناہل کر دیا گیا تھا وہ بطور امیدوار دوزر اٹھارہ میں حصہ نہیں لے رہے تھے ان کی بیٹی بھی ناہل تھی وہ بھی حصہ نہیں لے سکتی تھی ویسے وہ پہلے سیاست میں تھی بھی نہیں لیکن ان دونوں کو جیل تھی وہ جیل ہی پہے حصہ پر لوگاں نے ووٹ پایا نواز شریف کے نام پر ووٹ پڑا جس کو بدلا گیا اور ہنکانیاں کھل نہیں ہا پہیا نے کہ سرا جناب فیض امیٹ ٹو رہا کتھو جناب جاد اڑے ہا کتھو جناب وہ کیا کہتے ہیں جگیر ترین گڑی جبا آگے لیا کے گیا یہ اپنا کیا کہتے ہیں جنرل کمر جوید باجوا کے گھر رہے وہ ان چودرین درسیاں ساری گلنا دیکھ گلہ پاہن باہر آ رہی ہوں مارکٹ ہو رہی ہے کہ کس طریقے نہ منپلیٹ کر کے آئین کو بلکل لبیلڈ بوڑ گیا لماری سے اتھالے خانے ہی سٹھ کے باروں کنی مارتی کہ آئین کے در باہر نہ آئیے تو اپنی من مرضی کے فیصلے لیے گئے عدالتوں سے بھی لیے گئے عوام کے فیصلوں کو بدلا گیا اس تو بعد اس پائینو وزیراعظم بڑھایا گیا وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جمعہ پالیا پوسیا پڑھایا لہایا تن تن ویعہ کرا کے وزیراعظم بڑھایا پھر لاو جتا یعنی لاتے نہیں کیا وہ لطہ بار وہ ایک کہتے ہیں جائز ترکی کے ساتھ بڑھایا نہ جائز ترکی لیکن جو نے تن تن ویعہ کرا پائین چوتھ سری تیاری کر لو پائین تیسری جاری ہے میں آپ کو بتا دوں خبرہ بڑی گرم جی اس حوالے سے مسلسل جو باتیں ہیں وہ لاہور کی فضاؤں میں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور چلے اس پر بات رہتا ہوں پہلے میں ذرا یہ کہہ دوں کہ یار تاڑی مربانی فواد شریف صاحب مربانی کرو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے پنجاب اور سندھ کے درمیان ایک کیا کہتے ہیں لڑائی والا مندر دکھائی دی رہا ہو ایسے نہ کریں مربانی کریں پہلے ہی چھوٹے صوبوں کو ساٹھ تو بڑی تقریف ہے اور میں تھے پاہن پنجاب دا ان کو آدمان لڑ لڑ ویسی بھاوا ہو گیا لیکن اتروں جیسے تاڑی ورہ کا کریکٹر کو اٹھ کے ایسرہ نکالے گا کہ دوسرے صوبوں کے وزیروں کو پنجاب میں آنے پر پبندی لگا دی جائے ان کو گرفتار کر لیا جائے پھر پاہن میرا کیس خراب ہوئی میں پھر پنجاب کا کیس وہ جو دوسرے میرے دوست ہیں سارے دوست ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو وہ اتھے میرا کیس خراب ہوئی مربانی کریں پانجاب کا دل بڑا وڑا بھوچی انہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے ترتیزیں تھا دیتی ہے اور اس طرح کی انگیتیں وہ نہیں کرتے باقی یہ نہیں تھا بڑھی ہیں راشد بے راشدہ بے گم فرد فروغ صاحب آئیے نہیں بڑھی ہیں یہ آپ سے میں ارز کروں کہ ان کو چیک کر لیں مجھے نہیں پتا کہ ان کا کتنا ایمان سٹرونگ ہے یہ تو جب پیسے سامنے پہے ہوں اس لئے پتا لگ رہا ہے ادروائز دیکھو نا پنکی پیر نہیں دیکھو یہ توفے آئے کڑھیان دے پائیں نگیت خراب ہوئی انہیں جناب مینج کرے پائے اوہ دے بیچے اپنا پر سیتے کانوٹ روپئی اور پھر فون کرے کہ زلفی بخاری کو کہ یہ گھڑیاں بیج دیں انہیں کا مرشد جمعہ کم کریں ٹھیک ہے تو وہ کال تو سامنے آ چکی ہے میں کہنا یہ جاتا ہوں کہ ان کا مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ سر جس نے پیسوں کی آپ لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آفرز آ رہی ہیں سر انہیں پیسیں آفر آئی ہو بھی نا تے یقین کرو کہ امران گانے آپ ایدر لے پاس ایسا نہیں ہو رہا لوگ آپ سے تنگ ہیں حضور باقیدہ تنگ ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے میں آپ کو یہ ثبوت دیں لگوں کہ آپ نے تین بار جلاس آگے کیا ہے اور اب چار تریش پہ لے گئے ہیں پہلے دو کو تو پھر چار پہ لے گئے اس سے پہلے آپ نے جلاس بلایا آپ کے پاس ون فورٹی نائن لوگ آئے آنے ون سیونٹی سیونٹ چاہیے تھے ٹھیک ہے کنے بندے کٹ گئے تاڑے اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں کہ جناب آپ بار بار جلاس آگے کریں تاڑے تی بندے نمبر نہیں پہ ملنے لوگ کی نہیں تاڑا فون سنڈے تو اسی ہوتے کیا کہتے ہیں وہ مطلب پنڈا جی پیج ہے نائی پیج پہ ہی تانگا آگئے ہو لوگ کی نہیں تاڑا رہا آپ تا کرنا چاہتے ہیں وہ کتے جا رہے ہیں گورنر آف جا رہے ہیں ناصر سے انشاء کو نہیں جا رہے گورنر آف جا رہے ہیں میں آپ کو مخبری کرتا ہوں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جگہ کہاں پہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں جناب یہ گورنر بلیگر رمان کے پاس اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ حضور میر بار نہیں کرو اسمبلی نہ ٹھپٹن دے ہو ایتیس ان کو پاغل ٹکریا ہے ہمارے حلقوں میں کام ہی کوئی نہیں ہوا اب شروع ہونے لگا ہے تو یہ پائی اندر اسمبلی توڑ دے ہو ہم نے حلقوں میں کیسے جانا ہے ہم نے کیا فیس کرنا ہے ہم نے لیکشن نہیں لڑنا اس نے تو نئے حل ہو جانا ہے آپ یقین کریں یہ ساری باتیں آپ کے ایم پی ایز وہاں پر جا کر کرتے ہیں وہ تاڑکل سپیشل بران جائے گیے چلو آئی بی تاڑکل نہیں آئی ایسی تاڑکل نہیں سپیشل بران جائے گیے نا ان سے کہو کہ آپ کو رپورٹ بنا کر دے کہ نیجر گورنر رہو سوار دے دے نکل دے تاڑیل نہیں جاندے گورنر رہو جاندے نے یعنی زمان پاس نہیں جاتے وہاں جاتے کیوں پائے نا اسمبلی توڑنا مزاق ہے کوئی اور بہار روپے خرچ ہوتے ہیں اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے ایک اسمبلی مارس سے وجود میں آتی ہے تسیل تے انجر سمجھے آیا کہ جی میں جناب مٹی زاکر ڈوڑا ہے کچھ زاکر ڈوڑا ہے جو دل کتا تو بڑتا نوالے ہمارکٹ جا کے اس طرح نہیں ہوتا نا سر تو آپ کے جو لوگ ہیں نا وہ پیسوں کی لالچ میں نہیں جا رہے ہیں ہاں پیسوں کی لالچ ہے انہیں چودری پریز علیہ سے ہے کیونکہ وہ ان کو سکیمیں دے رہا ہے وہ ان کے حلقوں میں کام کروا رہا ہے دو دو ارب روپے وہاں پہ خرچ کر رہا ہے اور دو دو ارب روپے کے نتیجے میں دو فائدے ہوتے ہیں سر ایم پی اے کو اماندار ایم پی اے ہو سر اوہ دے فائدے فائدے آئینے کے اوہ دے حلقے لہرہ بہرہ ہو یعنی ہے اگر اوہ بندہ کھرانڈ ہوئے ٹھیک ہے تو سر اوہ ٹھیکے دار نام مکلندہ ہے داس پرسنٹ جے بھی چپاندہ ہے دو ارب کا داس پرسنٹ کتنا بنا حضور سوچو میرے دے صاحب مکجندہ نالے اگلال ایکشن کھڑا کرلندہ ہے نالے کا علاقے دے کام کرلندہ ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں حضور کہ اوہ پرویز اللہ بھی پہل آ رہے ہیں اے شر جیلے نام میمن بچارہ آگے کسو پہل آ سکتا ہے یا یہ جو ہیں اپنا ناصر سے انشاء انہوں کی چٹی پہی آگے پہل آنے تھے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں گورنر اوز دے بار پہن ناکہ لاؤ چار گیٹ ہیں گورنر اوز کی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کے تو ہر چچے جو ہیں وہ رہے ہیں گورنر پنجاب رہے ہیں چوہدری علتاب صاحب بڑے اچھے آدمی تھے اللہ تعالیٰ ان کو اگر اکر رحمت کرے ان کے دور میں بھی ہم وہاں پر جاتے رہے ہیں گورنر اوز بیٹ کیا کر رہے تھے مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور چار گیٹ نے نون ایک چوہ گیٹ نہیں آجے اوزہ نیچے پتا کیسے ہوں بہت سار لوگوں کو نینٹی پرسٹ کو نہیں پتا ہوتا اس گیٹ کا مجھے ایسے پتا ہے تو اتھے بھی لاؤگے رکھو درہ تاکہ تر پتا لگے کنے بندے آئے تھے کنے گئے اور کون کون سے ایم پی ایز ہیں جو زمان پارک جانے کے بجائے ایس پاسے پتلی گلینو آئے اندھے نے اس پاسے نہیں جاندے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی یہ برائے مربانی میں نہیں کہہ رہا کہ پیپس پارٹی کے لئے کوئے فرشتے نے میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لی والے کو اتوتا رہے ہیں نہ ہی میں پی ٹی والوں کو برا کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ اور پنجاب کے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی جو ایک خامقہ کی بیک گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے ہم نے لسانی بنیادوں کے اوپر اور بڑی ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں یہ لوگ کرتے ہیں اس کو صرف ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ درخواست کروں حضور کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے یہ تاثر پر لے پاسے جا رہے اور پھر سانو ایک نمی جڑی ہے نمی کل کل پائی ہوئے باہر یہ تو اپنی جگہ پہ سمبلی تے جائے گی کہ نہیں جائے گی ویسے بھی ریز دے کب توڑتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سٹھیا نہیں گئی دماغی توازم بلکل ٹھیک پرپر کام کرتا ہے اور بڑے سھیانے آدمی ہیں اس سے گھتنی کرنے لگے مگر جو چیز ہتھوں نکل دی جاری یہ باتیں ہو رہی ہیں سب طرف کہ بنی گالہ میں صرف صفائیہ نہیں ہو رہی پاک پتر بھی ہو رہی ہیں یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اند قریب عمران خان بشرا بیبی سے اپنی جان چھڑوالے ہیں اور چھڑوانے والے ہیں پانڈے کھڑکنی وازہمی آ رہی ہیں یعنی کیا کہتے ہیں کہ اونچی بول بلا رہے دی وازہمی آ رہی ہیں ویسے اونچی بول لینا تھے انہیں یہ ظاہر ہے بشرا بیبی نہیں عمران خان اونچی بول تک رہا ہے لیکن مطلب یہ بلوگ باتیں کر رہے ہیں زمان پاک سے آ رہی ہیں اس میں میں آپ سے ارز کروں کیونکہ وہ جو لوجک دے رہے ہیں وہ لوجک یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ نمبر ون پر گھڑیوں والا معاملے کی آڈیو آگی باہر نمبر دو پر پی ہیرے جہوارات وہ جو آئے تھے کہیں سے بتا نہیں کسی پرنس کے طرف سے تھے بیبی نے کاری رہ لے ٹھیک ہے اور ڈیڑھ کروڑ پر انہوں نے قیمت اللہ آ گئے تھے ڈیڑھ کروڑ پر جو آتا اور تیسر نمبر پر ہے زلفی بخاری والی کال اچھا اب زلفی بخاری والی کال میں جو وہ ان سے کہہ رہی ہیں نا کہ اللہ بے وفاؤں کو پسند نہیں کرتا وہ جو پچیس سیکنڈ سے لے کر پنتالیس سیکنڈ کے بیس سیکنڈ کی جو گفتگو ذرا مبخم سی جس سے یہ تاثر ملتا جس طرح کوئی بڑی جڑی کسے بچے نوں پٹو پان دی کوشش کر رہی ہے وہ مطلب میں اس کو میں نے پہلے جو ویڈیو کی تھی اس میں بالکل قائم ہو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ والا معاملہ جس کو لوگ غلط رنگ دے رہے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتایا عمران خان کو یہ جا رہا ہے کہ دیکھو بابا جی کیا ہجی گلہ ہو رہی ہے اوہ عمران ایک ظاہر ہے انتہائی قدامت پسند انسان ہے اس کے دل دے بھی جڑانا ایک بغفزیا نکلے آئے گا تو یہ اس پر لوگ باتیں کر رہے ہیں حقیقت کیا ہونے کے جا رہا ہے مجھے علم نہیں ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ لوگ اس بات پر یہ چھرتہ لال لائے ہیں انہوں نے کہ پہ آجی بشرا بی 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 گئی دوزار بائیس کا سال ایسا تھا جس میں عمران خان کی زندگی سے بہت ساری چیزیں گئیں جو میں نے عزتِ صدات والا لفظ وہ بولا مصرہ وہ مصرہ ہے بسیکلی کہ عزتِ صدات بھی گئی لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ ایک تو دوزار بائیس میں مران خان کی وزارتِ عزمہ گئی سر ٹھیک ہے اپریل میں دوزار بائیس کے اندر جو ہے وہ ایمانداری کا لیبل لگاوا تھا وہ بھی پہن لیا گیا ایک کڑیاں کڑیاں توشہ خانہ نہ اہلی ٹھیک ہے نا لیا گیا پہنگی مہندر کوئی نہیں ہینڈسام دا لگا ہینڈسام ہی بھی لیا گیا ٹھیک ہے وہ کس طرح لیا گیا وہ ایس طرح لیا گیا کہ پہنگ نے نا کیا کہتے ہیں بیمار ہوندی جو بھی کیا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ بائیسہ ظاہر جندہ بندہ بیمار ہوئے تھے اصل مو باہر آئی نا نا وہی کام تھوڑا ایک خراب ہو گیا پھر بادری کا بہت اگر ڈٹ کے کھڑائے بران گنا ٹھیک ہے اوہ پہنگی گولی وجی نہیں وجی ٹائم ہی نے تو اوہ پہنگی نے نا کار لک کے بیٹھے انہیں چوہے کی طرح وہ جو رکھتا ہے نا میں شیر ہوں ٹائگر میں ٹائگر میرے ٹائگر آئیں گے ٹائگر یہ کر دیں گے ٹریکن تھا آپ پہنگی نے شیر بن کے بیٹھے یہ حال ہوا باہر نہیں نکل پا رہے اچھا پھر اس کے بعد جناب سیکس آڈیوز ان کی آگئیں ویڈیوز کے حوالے سے اور تصویر کے حوالے سے معاملہ گرم رہا ہے وہ نہیں آئی رہی سے مارکٹ میں لیکن ایک تصویر وہ میں بتا رہا ہوں پھر بشرا بیٹھے کی آڈیوز بھی آئی ہیں اور اس پر بہت ساری باتی ہو رہی ہیں تو عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا ٹوٹل لاؤس ہے دوزار بیٹھ میں ہو گا ہے جو ان کی عزت بنی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پائنبل کل فارغ ہو گئی جو ہے دوزار تئیس اس میں اب اجمل صاحب ہیں ایک اسٹرالوجر وہ کہتے ہیں کہ جناب دوزار تئیس میں بشرا بیٹھے جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ جائیں گی عمران خان کو طلاق دے دیں گے یہ علیدہ ہو جائیں گے مئی کی وہ ڈیڑھ بتاتے ہیں کہ مئی میں یہ کام ہو جائے گا اور میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو ارکانے اسمولی ہیں اُتے گئی پہنے اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلی الیکشن عمران خان بطور امن نے یعنی بطور امیدوار کنٹیسٹ کر سکیں گے مجھے یہ بات جو ہے رات صحیح صاحب کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا سو اگر کل ملاقے دیکھا جائے تو دو ظاہر بائیس پورے کا پورا عمران خان کے لیے ٹوٹل لاس کا ٹائم گزرہ ہے پولٹیکلی بھی ان کی امانداری کے حوالے سے بھی ان کے گھلو معاملات کے حوالے سے بھی جو ظاہر ہے اب انہیں وڑے الزام لگ گئے بشرا بی بی دے ہوتے تو عمران ہا کلیر ہی تاہ ہوں دے نا یہ تو جان چھو ڈالے دیورز کر دے جٹکی جی گالتا انداز رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو سرالوجر ہے وہ تو کہتے کہ پائی ویسے کم خراب ہویا لیکن دو ظاہر تئیس میں بھی خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں میں نے کسی رجومی سے نہیں سنی کیونکہ دو بندے بیٹھے تھے نا بچارے آگا بیچ تھی اونا بچارے نے بڑا زور لیا لیکن ناکول وہ کیا کہتے ہیں بس کیا کہتے ہیں خواہش ہے ہی سنونا دیا دوسری بات کوئی نہیں تھی لیکن بھر اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو نجومی کہہ رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں میں اپنی آپ کو ایک پولیٹیکل انیلسز دے سکتا ہوں کہ خان صاحب کی سیاسے جو ہے نا سر وہ ٹائٹ آئی فیش ہے میری نظر میں اب خان صاحب جو ہیں وہ گفتگو میں رہیں گے صرف سیاست میں عملی طور پر کہیں رہیں گے نہیں اگلے دو تیرمینوں کے اندر مجھے کمزک میں ایسے لگ رہا ہے آپ کو پتا نہیں کیسا لگ رہا ہے جیسا بھی لگ رہا ہے لکھے گا ذر مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فرق جتنے ملتے کے لئے بھی لازمیں